اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج کل کا موسم گرمیوں کا ہے اور آئے ہوئے آج کل کا چیام رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ڈرنگ سمیں چاہیے گرمیوں کا موسم ہے تو آج ہم گھر بیٹھے اور گھر میں ہی اپنی آسان سی چیزوں کے ساتھ میں بنا رہی ہوں آج عام پانا یعنی میں بنا رہی ہوں کیری کا شربت یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیری جو کچھی کیری ہے اس کا شربت آپ اس کو کہہ لیں تو یہ بہت ہی مزے کا گرمیوں کا توڑ ہے یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور زیادہ گرمیوں میں اگر یہ پیا جائے تو یہ ہمیں باہر نکلنے سے زیادہ گرمی نہیں لگے گی تو آج میں نے سوچا آپ کے لئے یہ بنا رہی ہوں میں رمضان سپیشل میں آپ اس کو افطار میں استعمال کریں تو بہت ہی اچھا سا شربت میں بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں یہاں پہ کچھے عام کا شربت یعنی عام پانا بنا رہی ہوں تو آئیے جی دیکھتے ہیں میں نے یہ ریسیپی کیسے بنائی ہے اور بہت ہی تھوڑی سی کم چیزوں کے ساتھ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے آئیے دیکھتے ہیں ویلز مینگو ڈرنک بنانے کے لئے سمر ریفریشنگ ڈرنک بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ یہ کچھا عام لیا ہے مینگوز لیے ہوئے ہیں یہ کچھے ہیں راہ مینگو ہیں یہ دو عدد تھے اتنے یہ ہے میرے پاس اس طرح سے تو ان کو میں نے کٹ کے دو عدد راہ مینگو کو یعنی کچھے عام کو میں نے یہاں پہ یہ کٹ کے رکھائے تو اس کو میں ہٹا دیتی ہوں اور یہ رہا میرے پاس کچھے عام یعنی کیری یہ ہے میرے پاس یہ ہے تقریباً دو عدد اور یہ ہے میرے پاس ایک کپ جو ہے یہ ہے چینی اور یہ ہے میرے پاس دو گلاس یہ ہے پانی تو ان تینوں کو ملا کے میں بنا رہی ہوں یہاں پر را مینگو یہ شربت بنا رہی ہوں کیری کا شربت بنا رہی ہوں بہت آسان سی ڈش ہے اگر ان تینوں چیزوں کو ملا کے بہت اچھا اور ریفریش جو ہے سمر ہے گرمیاں ہے تو اس میں یہ ڈرنک اگر ہم بنائیں گے تو یہ جو ہمیں گرمی لگتی ہے تو گرمی سے بھی ہم بچ سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح سے بنا رہی ہوں ویلز فلیم کو آن کیا ایک پین رکھوں گی اور میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہ کیری یہ کچھی کیری ہے میرے پاس تو یہ ڈال دوں گی اس کے ساتھی میں ڈال دوں گی اس میں یہ پانی پانی ڈال دیں گے ویلز یہ دیکھئے پانی ڈال دیا اس میں یہ گھٹلی میں نے ابھی ڈالی ہے اس میں جب اس کا جوس نکل آئے گا تو اس کو میں ڈسکارٹ کر دوں گی اس کو نکال دوں گی مگر فلحال میں نے اس میں ڈالا ہے اس کو ایک اُبال آ جائے تو پھر میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آہستہ آہستہ یہ پانی اُبالنا شروع ہو چکا ہے اور اس میں اُبال آنا شروع ہو چکا ہے اس طرح سے یہ اس کے بابل سٹھیں گے یہ دیکھئے اس کے بابل سٹھ رہے ہیں اور یہ اس کو میں ایک سے دو بوائل آنے تک میں اس کو یہاں پہ پکا لوں گی پہلے اس کو ہم پکائیں گے اور پھر میں اس میں چینی کو ایٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہمارا مینگو کا جو شربت ہے یہ گھر میں ہم کیسے بنا سکتے ہیں بہت مزے کا گرمیوں میں اگر ہم گرمیوں میں جاتے ہیں باہر کتنی بڑی کتنی زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ سے بچنے کے لیے بھی ہم یہ جو شربت ہے یہ بنا کے رکھیں گے تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ میں آپ کو ابھی بنانا سکھاؤں گی تو یہ دیکھئے جلدی سے اور بہت تھوڑی کم چیزوں میں ہم بنا سکتے ہیں گھر کی چیزیں اگر بنائیں گے تو اور بھی زیادہ اچھی ہیں ہم پیئیں ہمارے بچوں کو ہم پلائیں یہ دیکھئے اس کو اُبالا جائیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اب اس کو اُبالانا شروع ہو چکا ہے یہ ببلز دیکھئے یہ اس طرح سے یہ دیکھئے پانی اُبلنا شروع ہو چکا ہے کہری اُبلنا شروع ہو چکی ہے اب یہ کچھی ہے تو یہ ابھی اچھے سے تھوڑی ہے پوری نرم پڑ جائے تو ہم اس میں پھر چینی کو ایڈ کریں گے اور پھر ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھئے اچھا سا اُبال آ رہا ہے ابھی میں اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک میں اس کو یہاں پہ ایسے ہی پکا رہی ہوں یہ دیکھئے کیری کا جو کلر دیکھئے یہ دیکھئے جیسے ہی گل رہی ہے تو یہ تھوڑی سی یہاں سے آپ کو لگ رہی ہے یہ کیری دیکھئے یہ لگ رہی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے تو پھر ہم اس میں چینی ڈالیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے ابھی یہ کچھی ہے کچھی کیری میں نہیں ڈالیں گے تھوڑی سی یہ پکے ٹرانسپیرنٹ ہمیں لگنے لگے گی یہ دیکھئے آہستہ آہستہ جیسے اس کو اُبال آئے گا تو یہ یہ دیکھئے آہستہ آہستہ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہونے لگے گی ویلز اس کو تھوڑی دیر ہو چکی ہے میں نے یہ چھوڑی لیا میں ذرا اس کو چیک کر لوں یہ دیکھئے اب اس کو ایک چمچ میں اٹھا کے میں ایک کیری کو یہاں پہ دیکھ لیتی ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے یا نہیں اور گل چکی ہے کہ نہیں یہ چھوڑی سے ہم اس کو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے الڈ روٹ دے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے اس کا اچھا سا گودہ نکل آئے گا یہ دیکھئے نکل گئی تو اس طرح سے ایسی ہونی چاہیے اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ چینی ایک کپچینی ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہم اچھے سے اس کو کریں گے یہاں پہ مکس مکس کر کے اور اس کو پکائیں گے اچھا سا پکائیں گے تقریباً میں اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ یہاں پہ پکاؤں گی تو جب تک یہ آہستہ آہستہ یہ چینی اس کی گلتی جائے گی اور یہ پکے گی جتنی یہ چینی پکے گی تو یہ جو ہمارا شربت ہے یہ خراب نہیں ہوگا یہ درنک جو ہے ریفریشنگ ڈرنک جو ہے یہ میرا یہ را مینگو کا تو مینگو ڈرنک میرا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اور یہ دیکھئے دیکھئے جیسے ہی میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اس کا کلر دیکھئے دیکھئے ٹرانسپرینٹ ہو چکی ہے اب یہ دیکھئے یہ مجھے چاہیے اس کنڈیشن میں آئے تو آپ چینی ڈالیں گے یہ دیکھئے کیسے اس کیری کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھئے چینج ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پرفیکٹ ٹرائنگ پہ میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اب اس کو تقریب ان بیس سے پچیس منٹ کے لیے میں یہاں پہ رکھوں گی تو بیس سے پچیس منٹ ہم اس کو پکا کے پھر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گی دس منٹ اس کو ہو چکے ہیں اب اس کو دس سے پندرہ منٹ میں اور پکاؤں گی یہ ہے میرے پاس زردے کا کلر اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو تھوڑا سا ڈال دیں کلر کے لیے اگر پسند نہ کریں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اسکپ کر دیں مگر مجھے کیونکہ تھوڑا سا کلر چاہیے تھا اچھا لگے گا اگر یہ شربت بنے گا تو میں نے اسی لیے اس میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر کا استعمال کیا ہے ایک پنچ تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ پسند کریں تو ونہا اس کو اسکپ کر دیں چھوڑ دیں اب یہ پندرہ بک سے بیس منٹ اور پکے گی یہ دیکھئے اس کو تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی آنچ کو میں پانچ منٹ کے لیے کم کروں گی یہ ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ اب میں اس کو پانچ منٹ اور پکاؤں گی اور پھر میں اس کے چولا جو ہے وہ بند کر دوں گی اب یہ دیکھئے یہ دیکھئے بلکل ہلکی آنچ کی ہے میں نے یہ کیری جو ہے یہ اس کی گل چکی ہے اس کا اچھے سے جوس نکل آیا ہے اور چینی بھی گھل چکی ہے یہ پوری پک چکی ہے اب ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ پکا کے میں اس کا چولا بند کروں گی ویلز اس کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں اس کا چولا بند کروں گی اور اس کو میں تھنڈا کرنے رکھوں گی اتار دیتی ہوں تھنڈا کریں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ویلز یہ دیکھئے تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ اس میں سے اس کی جو یہ گھٹلی تھی یہ میں نے نکال دی ہے اب اس کو میں یہاں پہ جوسر مشین میں ڈال دوں گی اور جوسر مشین میں ڈال کے ہم ان کیریز کو یہ کیرییاں جو ہیں یہ میگو جو ہیں ان کو میں یہاں پہ مکسر میں ڈال کے یہاں پہ میں اس کو گرائن کر رہی ہوں پہلے اس کو گرائن کر لیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے اس کو پیس لیا اب یہ تقریباً ایک گلاس میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ بھی میں اس کو یہاں پہ جلا رہی نہیں ہوں یہ جان دیا ہے اب میں نے یہ جو میں نے جوس بنایا ہے یہ برف میں ڈال دیں گے اور یہ اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایک گلاس کے اندر نکالیں گے بہت مزے کا یہ ڈرنک بنتا ہے ہوم میڈ ہے گھر میں بنا ہوا بہت مزے کا ڈرنک یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا اچھی سی مکسنگ ہوگی آپ اس کو جوسر مشین کے در برف کو ڈال کے پھر بھی چلا سکتے ہیں مگر میں اس طرح سے بنا رہی ہوں اگر وہ طریقہ آپ کو پسند ہو تو آپ وہ کر لیں تو اب میں اس کو نکال رہی ہوں ایک گلاس کے اندر ویلز یہ کچھے عام کا شربت بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجید کو دیں اجازت اللہ حافظ